اچھا جی آپ بتایا ہے ووٹ کس کو دینے جا رہے ہیں ووٹ سٹ میرا ایک ہی بند ہے آنلی ون مین آرمی جنرل سید آسم مونیر صاحب سلوٹ سر یہ کیا ہے کسے چل رہا جی ووٹ کس کو دینے جا رہے ہیں ووٹ شیخ یکوک اور مسئول نوال شیخ محمد یاکوپ جو کہ مسئول اگنون کے امیدوار ہیں مسئول اگنون کے امیدوار جو ہے ان کو ووٹ دیں گے مسئول یہاں سے پوچھتے ہیں کہ جہاں کی عوام کس کے بارے میں سوچ رہی ہے کس دیں گے پیپل پارٹی کو بور دیں گے پیپل پارٹی کو دیں گے بور دیں گے یہاں انکہ امید بار ایتر بخاری ہیں ایتر بخاری ہیں ان کو کس کو بور دیں گے جس کا بیانیا ہے بیانیا ہے ایا کناب ادو بایا کناس اگر چلتے ہیں عوام کیا کہتی ہے اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رسا ہے اور میں اس وقت موجود ہوں جھنگ کے حلقہ این ایک سو نو میں این ایک سو نو جھنگ کا وہ قومی سمری کا حلقہ ہے جہاں پر کانٹے کا مقابلہ ہے یہاں پر مختلف بڑی سیاسی جواتوں کے امیدوار مدے مقابل ہیں یہاں پر ووٹر کی تعداد کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ریجسٹرز ووٹر کی جو تعداد ہے وہ پچ لاکھ ترانوے ہزار بائس ہے اور یہاں پر تو ہے وہ اگر امیدواروں کی بات کریں تو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہے شیخ محمد جاکوب اور یہاں پر این اصولت والجماعت کے سربراہ اور راہ حق پارٹی کے یہاں پر امیدوار ہیں بولانا احمد ادامی اور طریقہ انصاف کے حمایت یہاں پر امیدوار ہیں شیخ وقاس اکرم اور یہاں پر پاکستہ پیپاس پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ ہیں اہتر بخاری جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں دکٹر عبدالجبار خان اور مرکزی مسلم لیگ کے ہیں محمد منشاہ اور ٹی لپی کے طریقہ لپیک کے یہاں پر ہیں ناصر علی اور ازاد امیدوار ہیں یہاں پر سیدہ سغرہ امام تو ان امیدواروں کے ترمیان جو ہے وہ بڑا مقابلہ ہے تگڑے امیدوار ہیں ٹکر کے امیدوار ہیں عوام یہاں پر جو اس حلقے کی عوام ہے وہ کس کو منتخب کرے گی جھنگ کی عوام کس کے بارے میں سوچ رہی ہے تو عوام سے پوچھتے ہیں عوامی سروے کرتے ہیں عوام کیا کہتی ہے میں موجود ہوں جھنگ کا علاقہ ہے مین بزار کا اور یہاں پر کیا لوگ کہتے ہیں یہاں پر تاجے بلادری ہے یہ ووٹ کس کو دے گی ان سے پوچھتے ہیں جس کو دل کرے گا انشاءاللہ کون سو ہوں کس پارٹی پی ٹی آئی آپ بتائیں آپ کس کو ووٹ دیں گے پی ٹی آئی آپ بتائیں کس کو ووٹ دیں گے پی ٹی آئی آگے کہہ رہے ہیں جی طریقے سا آپ کو ووٹ دیں گے آگے چلتے ہیں آگے پوچھتے ہیں عوام کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی آپ کس کو ووٹ دیں گے پی ٹی آئی آگے چلتے ہیں عوام کیا کہتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں آپ کس کو دیں گے ہم دیں گے پی ٹی آئی آپ بتائیں جی آپ ووٹ کس کو دیں گے ہاں جی ووٹ کس کو دیں گے میں اب تک ووٹ دیا ہے نہیں سرلی وہ کہتے نہیں میں نے ابھی تک ووٹ نہیں رہی آگے چلتے ہیں پوچھتے ہیں عوام کیا کہتے ہیں اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں ووٹ دیں گے کیا آپ چلیں کیسے آپ خریر سے ہیں ٹھیک کہا کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے ووٹ مجھے بتائیں کہ یہ پارٹی ہیں یہ جتنے بھی ہیں کوئی انہوں نے کچھ ملک کیا ہے اب کس کو ووٹ دیں ہم یقین کریں اعتماد ہی اٹھ گیا ہے میں ووٹ کس کو دیں گے آپ کسی کو ووٹ دینے نہیں چاہے چلیں ٹھیک اب وہ کہہ رہے ہیں میں کس کو ووٹ نہیں دوں گا مزید یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ کس کو ووٹ دیں امران خان کو مزید جو ہے وہ یہاں پر جو لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ آٹھ فروی کو وہ کس کو منتخب کرنے جا رہے ہیں میں اس وقت موجود ہوں یہ جھنکہ ہے جی مین بزار اور یہاں سے پوچھتے ہیں عوام سے کہ عوام کس کو حلکہ این اے ایک سو نو سے منتخب کرنے جا رہی ہے کس کے بارے میں سوچ رہی ہے کس کو ووٹ دینے جا رہی ہے بوٹ کس کو دیں گے نواز شریف کو مصمیق نون کو ووٹ دیں گے میاں محمد نواز شریف کو ان کو ووٹ دیں گے السلام علیکم جی ووٹ کس کو دیں گے جی خیر ہو مصمیق نون کو ووٹ دیں گے آپ کس کو ووٹ دیں گے جی محمد نون کو ووٹ دیں گے آپ کس کو ووٹ دیں گے مزید پوچھتے ہیں عوام کیا کہتی ہے عوام کی کیا رائے ووٹ کس کو دیں گے جی کسی کو بھی نہیں دیں گے آپ کس کو ووٹ دیں گے کسی کو بھی نہیں دیں گے کسی کو بھی نہیں دیں گے ووٹ آیا کر دیں گے آگے چلتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اوام کیا کہتے ہیں اور لوگ کیا کہتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم ووٹ کس کو دیں گے انشاءاللہ پی ٹی آئی کو دیں گے آہا بتایا آپ کس کو ووٹ دیں گے مجھے بتایا کہ ووٹ کس کو دیں گے نواز شریف کو انشاءاللہ ہمارا نواز شریف چوتھی بار وزریعظم بنے گا وہ بہت انہوں نے کام کی ہیں یقین کرو بڑے کام موٹر وی لیپ ٹاپ اورنگ ٹوین پتہ نہیں کیا کیا بڑے کام کو ووٹ دیں گے یہ کہہ رہے ہیں جی مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ ووٹ دوں گا مزید وہ لوگ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں اب ہم ووٹ کس کو دیں گے عمران خان عمران خان تریکن صاحب کو مجھے بتائیں کہ کس کو منتخب کرنے جا رہے ہیں کس کو ووٹ دیں گے پیپل پارٹی کو دیں گے چاہیے یہاں ہن کو امید بار حیثر بخاری ہیں ایسر میں ایسر بخاری ہوں ہاں ہی ان کو ووٹ دیں گے مزید پوچھتے ہیں جی کہ جھنگ کی عوام کس کو منتخب کرنے جا رہی ہے جس کو ووٹ دے گی کیا حال چالیں کیسے ہیں خریر سے ہیں چاہاکیں اچھا مجھے بتائیں کہ ووٹ کس کو دیں گے نواز شریف کو بسمی نون کو ووٹ دیں گے میان محمد نواز شریف ان کو کوئی جاتے ہیں والا ؟ مسلم کے پاتلے حمایت یافتہ جو ہیں ان کو ووٹ دیں گے آگے چلتے ہیں آگے پوچھتے ہیں کیا حال چاہلیں گیسیں خریص ہیں gentlyingگیس achaf مجھے یہ بتائیں کہ کس کو منتخاب کریں گے جنگ میں کس کو ووٹ دیں기에 کس سیاستی جماعت کو وٹ دیں گے اور ہمارک شریف نون لیک وسلم لیک نون کو بوٹ دیں گے جی یہ بھی کہہتے ہیں مسلمہ نون کو بوٹ دیں گے ویدمیر محمد نواز شریف انھیں بوٹ دیں گے آگے چلتے ہیں عوام کیا کہتا ہے اس سے پوچھتے ہیں کس کو ووٹ دیں گے جس کا بیانیا ہے ایہ کناب ادو بھائیہ کناس اگر چلتے ہیں عوام کیا کہتی ہے جس کو منتخب جھنگ سے کرے گی پوشتے ہیں عوام سے کس کو ووٹ دیں گے عمران خان اب بتائیں آپ کس کو ووٹ دیں گے عمران خان صحیح صاحب کو کہنے میں ووٹ دیں گے آگے چلتے ہیں پوشتے ہیں قریب سے ٹھیک 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 کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں اξائلہ ملائکم ملائکم دل اکنس پیٹی آئی کون پیٹی آئی کون میں نے طریقہ ساتھ کرتے ہیں کہ آگے اس حلقے کی عوام وہ کیا رائے رکھی ہیں اس وقت ہم موجود ہیں یہ کوٹ روڈ ہے آگے چلتے ہیں اور آگے پوچھتے ہیں کہ اس قومی سمجی کی حلقے کی عوام کیا سوچ رہی ہے کس کو منتخب کرنے جا رہی ہے حریر سے ووٹ کس کو دیں گے رہی نماز شریف یہ کہہ رہے ہیں مسلمی قنون کو ووٹ دیں گے اور مزید تو اس حلقے کی عوام ہے وہ کیا کہتی ہے ان سے پوچھتے ہیں ووٹ کس کو دیں گے نماز شریف کو مسلمی قنون کو ووٹ دیں گے یہاں لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں مسلمی قنون کو ووٹ دیں گے میں ریل بزار شوہ کے قریب ہوں یہ شہر کا درور شہر کا علاقہ ہے حلقہ ن109 قومی سمجلے کا یہ حلقہ ہے جہاں پر سخت مقابلہ ہے کانٹک کا مقابلہ ہے یہاں پر امیدواروں کو درمیان ووٹ کس کو دیں گے ووٹ کس کو دیں گے مولانا لزانوی صاحب مولانا احمد 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 جو کہ رائے حق پارٹی کے امیدوار ہیں ان کو دیں گے آپ بتایا آپ کس کو دیں گے میرے دی آئے تاریکن صاحب کو دیں گے کہہ رہے ہیں تاریکن صاحب کو دیں گے ووٹ مامرے کو کیسے ہیں ہری ایسے ہیں کام ٹھیک چل رہا ہے پریشو، احمد 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 امیدوار ہے بوٹ کس کو دینے جا رہے ہیں نول لیکن کو انشاءاللہ بوٹ کس کو دینے جا رہے ہیں نول لیکن کو انشاءاللہ آجا کسی بھی جماعت کرنے دیں گے کیونکہ دماتوں سے نمیہ کا نظام خراب ہے یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں جی ووٹ ہم کسی کو بھی نہیں دیں گے مزید پوچھتے ہیں عوام کیا کہتی ہیں السلام علیکم کیسے خرید سے کام ٹھیک چل رہا ہے الحمدللہ اچھا ہم نے بتایا کہ یہ ووٹ کس کو دینے جا رہے ہیں کس کو ووٹ دیں گے ہلکہ این ایک سو نو میں ووٹ انشاءاللہ میہ محمد نواز شریف کو دیں گے نون لیگ کو مسلمی نون کو ووٹ دیں گے آپ کس کو ووٹ دیں گے ہم نواز شریف کو دیں گے آپ کس کو ووٹ دیں یہاں پہ جو تاجر برادری جی وہ کہتی ہے مسلمی نون کو ہم ووٹ دیں اسلام علیکم ووٹ کس کو دیں گے جی وہ نواز شریف کو نون لیگ آپ بتایا جی یہ کہہ رہے ہیں مسلمی نون کو ووٹ دیں گے آپ بتایا آپ کس کو دیں گے پہلا لف ایمان دوسرا لف عمران انشاءاللہ پی ٹی آئی زندہ وار ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں طریقہ انصاف کو وٹ دیں گے آگے چلتے عوام سے پوچھتے ہیں اچھا جی آپ بتایا ہے ووٹ کس کو دینے جا رہے ہیں ووٹ سیٹ میرا ایک ہی بندے گا ہے اونی ون مین آدمی جنرل سید آسم مونید صاحب صلوٹ صاحب ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں جنرل آسم مونید تو ہے آپ ان کو لائک کرتے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں تو ہے ہرکہ انصاف کو ووٹ دیں گے کیا structure شہر کے دیں گے بھائی جان عمران خان کا ووٹ ہے تریک انصاف کو ووٹ دیں گے آگے پوچھتے ہیں کہ اس ہلقے کی عوام کس کو منتخب کریں اصحرکا کس کو دیں گے آئیس احم لوگ آپ آپ مخول ملک منون بڑا چھوٹا Onze پوچھتے آپ بتائیں آپ کس کو итесь شیخ وق سترم مزید پوچھتے کہ نے ایک سو نو کی عوام آخر چس کو یہاں سے منتخب کرنے جا رہی ہیں یہاں سے کون کو بھی اسمبلی میں منتخب ہو کر جائے گا مولانا صاحب کو مولت دیں گے مولانا صاحب کو مولت دیں گے مولانا امیدیان بھی جو کہ رائے حق کے پارٹی کو ملت وار ہے ان کو مولت دیں گے خریز سے ٹھیک جا کے کس کو مولت دینے جا رہے ہیں امران خان کو آپ کس کو دیں گے اس کو دیں گے بادران خان یہ کہہ رہے ہیں جی طریقہ صاحب کو بوٹں معلوم کو بوٹں مزید جہاں پر جو لوگ انrad von خان کس کو دیں گے بوٹں پورا اچھتے ہیں اب کس لوگ جس کو دیں گے آپ کس کو بودھیں گے آپ کس کو بودھیں گے جو مرزی آجائے بکی رہے ہیں اس کو ووٹ دیں گے چلیں آپ کو چلیں آگے پوچھتے ہیں کاروبار کسے چل رہا جی ووٹ کس کو دینے جا رہے ہیں مصرور نوال شیخ محمد یاکب جو کہ مسلم اقنون کے امیدوار ہیں مزید یہاں سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کی عوام کس کے بارے میں سوچ رہی ہے کس کو ووٹ دے گی میرے ہلکا ان ایک سنو کی عوام سے کہ وہ کس کو منتخب کرے گی کس کو بورٹ دے گی جنگ سے کسے قومی ساملی کے حلقے میں بھیجے گی کیونکہ یہاں پر حلقہ این ایک سو نو میں جو ہے وہ گہما گہمی کافی جو ہے وہ زیادہ ہے اور توجہوں کا یہ مرکز بنا ہوا ہے قومی ساملی کا یہ حلقہ بڑے تکڑے اور وہ کہتے ہیں تکڑ کے امیدوار جو ہیں وہ باتیں مقابل ہیں پاکسہ مسلم لیگ نون اور یہاں پر جو ہے طریقہ انصاف کے ہماریت کی آفتہ اور یہاں پر پیپس پارٹی جماعت اسلامی تحریک لپیک اور مرکزی مسلم لیگ اور آزاد امیدوار جو ہے وہ مقابل ہیں پانچ راکھ ترانویں آزار پائیس بوٹرز اپنا حق کے رائے دے ہی تو ہے وہ استعمال کریں گے کون ہی آج سے منتقیب ہوگا اس کا فیصلہ تو آٹھ فروری کا ہوگا لیکن اس سے پہلے الیکشن کی تازہ ترین جو لیٹس اپ ڈیٹس ہیں وہ ہم آپ کو اسی طرح سے جو ہے وہ دکھاتے رہیں گے الیکشن سر میں بھی آپ کو دکھاتے رہیں گے تو ہمیں سسکرائب کریں تاکہ آنے والے جھنکیں تین قومی اور ساتھ سبائی حقوں کے ہمارے سے جو الیکشن کی تازہ ترین لیٹس اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو محصول ہوتی رہیں مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ